تیناہم ملکا عظیما فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدْعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے مو پھیرا اور دوزق کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ یہ آیاتِ بینات کا تعلق کل جو آیتیں تفسیر میں گزر چکیں ان سے اس طرح سے ہے یہاں ان یہودیوں کی بات چل رہی ہے جو اہلِ کتاب ہونے کے باوجود مشرقین کا ساتھ دینے لگے تھے اہلِ کتاب کس کو کہتے ہیں یہ کل میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اللہ عز و جل نے جن نبیوں پر کتاب اتاری ہے ان کے امتیوں کو اہلِ کتاب کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تو ان کی جو امت ہے وہ اہلِ کتاب کہلاتی ہے اسی طرح حضرتِ دعود علیہ السلام پر زبور اتری ہے ان کے ماننے والے جو ان کے امتی ہیں ان کو بھی اہلِ کتاب کہا گیا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی تو جو عیسائی تھے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ان کو بھی اہلِ کتاب کہا گیا تو اہلِ کتاب سے مراد اللہ رب العزت کی جو کتابیں ان کے نبیوں پر اتری ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہلِ کتاب بہت قریب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکتے تھے کیونکہ پہلے والی ساری کتابوں میں حضور کی آمد کا تذکرہ آ چکا تھا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں ساری کتابوں میں دی جات چکی تھی تو اب ان لوگوں کو سب سے زیادہ سمجھنے چاہیے تھا حضور کو لیکن وہی سب سے زیادہ دشمنی پر اتر آئے مشرقین کی بات تو چلے وہ تو پیدائیشی بتوں کی عبادت کر رہے تھے انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور اہلِ کتاب میں سے وہ تھے بھی نہیں نہ انہیں خدا کے متعلق کوئی معلومات تھیں وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کر رہے تھے تو ان کے کفر و شرق کا حسد تھا کفر و شرق کی بنیاد تھی لیکن یہ اہلِ کتاب یہ صرف اور صرف اس بات پر حضور سے حسد کرنے لگے کہ اگر ہم سب حضور کی بات مان لیں تو پھر ہماری یہ پیرہ مریدی سب ختم ہو جائیں گی جو لوگ ہم کو جو نظرانے دیتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے سارے ڈائیوٹ ہو جائیں گے حضور کی طرف تو صرف اور صرف اس مال کی حسد نے ان کو حق بولنے سے دور کر دیا یہی یہود کی مضمت آئی ہے جب جنگ خندق کا موقع ہوا کل جو میں بتا رہا تھا آپ کو شانِ نزول جو پچھلی آیتیں گزری ہیں کیوں یہ آیتیں اتری تھی ان آیتوں کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اپنے ساتھ ایگریمنٹ میں شامل کیا تھا کہ مدینہ کی حفاظت میں تم ساتھ رہو گے لیکن انہوں نے کیا کیا مکہ جا کر کے حضور کی تمام جاسوسی کر کے مکہ والوں کو خبر کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی جو بھی تیاریاں کر رہے ہیں یہ راز سب لے جا کر مکہ والوں کو بتایا مکہ والے اتنی جلدی ان پر اعتماد بھی نہیں کرتے یقین بھی نہیں کرتے مکہ والوں نے یہ بھی کہا کہ تم تو اہل کتاب ہو اور محمد بھی اہل کتاب ہیں تم دونوں لوگ بعد میں مل جاؤ گے اور ہم کو الگ کر دو گے تو اسے لیے تم پہلے یہ بتاؤ کہ ہم جو مذہب پر عمل کر رہے ہیں مشرقین مکہ پوچھنے لگے محمد حق پر ہیں کیا ہم حق پر ہیں ہماری جو ان سے دشمنی ہے یہ صحیح ہے کی نہیں ان ظالموں نے یہودیوں نے کہا کہ بلکل تم حق پر ہو محمد نہیں یہ اہل کتاب ہو کر کے بھی مشرقین کو حق پر بتایا اور اس کے بعد ان مشرقین نے یہ کہا اچھا ٹھیک اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارے خداوں کو سجدہ کرو تم تو ان یہودیوں نے جو اہل کتاب ہے ان کے مذہب میں بھی کسی بت کو سجدہ کرنا جائز نہیں آج بھی جو یہودی ہوں گے عیسائی ہوں گے وہ آئیڈل ورشپرس نہیں ہوتے یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں تو اس زمانے میں جب ان یہودیوں کو معلوم تھا کہ کفار مشرقین جو مکہ کے ہیں وہ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو تم ہمارے خداوں کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ بھی کر دیا سجدہ بھی کیا اللہ تعالیٰ ان کی مذہبت میں یہ آیتیں نازل فرمایا فرماتا اللہ نے کتاب کا حصہ ان کو دیا لیکن یہ شیطان پر اور بتوں پر ایمان لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کافروں سے کہ تم حق پر ہو ایمان والے جو اسلام میں ہیں وہ لوگ حق پر نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور اللہ جس پر لانت کرے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا قرآن پاک کا یہ ترجمہ میں نے بیان کیا اب اسی کے بعد یہ حیاتیں آئی ہیں کہ یہ آیت کیوں کر رہے ہو تم اس طرح سے میرے نبی کی دشمنی پر کیوں تلوے ہو اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ کیا تمہارے پاس ملک کا کچھ حصہ ہے ملک کا کچھ حصہ کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت پاور حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر ان کو اللہ تعالیٰ حکومت سطوت دے دے تو اس میں سے یہ لوگوں کو تل بھی نہیں دیں گے اب یہاں حکومت ملک سے مراد کیا ہے یہ نہیں جو حکومت تخت حاصل کرنے والی ملک سے مراد وہ ملک ہے جو رب زلطلال چلا رہا ہے وہی بارشیں برسا رہا ہے وہی ہوائیں دے رہا ہے وہی موسموں کی تبدیلی کا مالک ہے دن و رات وہی چلا رہا ہے سارا نظام اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے اس ملک کا کچھ حصہ ان کے پاس ہے جو اتنے بڑے بلنگ بانگ دعوے کر رہے ہیں یہودیوں سے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں یہ کیوں اس طرح سے نبی کی دشمنی پر طلع ہوئے ہیں مسلمانوں کی دشمنی پر طلع ہوئے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے مالک یہ ہیں دنیا میں جینے کا حق صرف ان کو ہے اور اگر ایسا ہوتا ان کے پاس ملک ہوتا تو پھر یہ کسی کو تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیتے اب یہاں سے اندازہ کیجئے وہ مولا کریم ہے رب زلطلال اس کے ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے نہیں ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے وہ کریم ہے خدا ایمان والے بھی اس کے کائنات میں جی رہے ہیں بے ایمان بھی اس کی کائنات میں جی رہے ہیں ہے تو بندے اسی کے پیدا کیا ہوا اسی نے تو اگر یہ ملک جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں آتا اس کا کوئی حصہ بھی چلانے کا سسٹم ان کے پاس آتا تو پھر یہ کسی کا جینا یہاں پر آسان نہیں رکھتے بہت دشوار کرتے تھے اسی سنت میں یہودی آج اسی چیلنج کو قبول کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم ساری چیزوں پر تو قبضہ اختیار حاصل کر چکے ہیں یعنی یہ زمینی چیزوں پر تمہاری بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھوں میں آگئیں لیکن ملک جو ہے وہ اب بھی اس کا کوئی حصہ ان کے ہاتھ میں نہیں ملک سے مراد نظام کائنات کا کوئی حصہ کسی کے ہاتھ میں نہیں یہ سوائے اللہ کے کیا سورج کسی سے پوچھ کے طلوع ہوتا ہے کیا سورج کسی سے پوچھ کے ڈوبتا ہے ٹھنڈی پوچھ کر کے آتی ہے گرمی پوچھ کر کے آتی ہے سارا ملک کا نظام اللہ کے دست قدرت میں ہے اب اسی چیلنج کو ختم کرنے کے لئے یہودی پوری دنیا میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں وہ تین طاقتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تین طاقت ہیں ابھی جیسے چند دنوں قبل میں نے اپنے مطالعے میں یہ پڑھا تھا دنیا کا ابھی سب سے جو رچ آدمی جس کو کہتے ہیں بل گیٹس اس کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میرے سب سے بڑا دشمن دنیا میں کوئی ہے تو سورج ہے پتہ نہیں اس کو گرمی سے نفرت ہے اس نے کہا سورج سے مجھے سخت نفرت ہے ایک چیز اس پر کسی کا کنٹرول نہیں چلتا سورج کو آپ کہیں گے کہ تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا تو ہٹتا نہیں اگر اس کو ٹھنڈیوں کی دنوں میں بولا لیں تو آئے گا نہیں اس پر کسی کا اختیار نہیں اس چیلنج کو یہ ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کا یہ حصہ ہمارے ہاتھ میں آئے دوسری چیز دوسری چیز یہ چاہتے ہیں کہ پوری کائنات کے موسموں کا جو پھیر ہے اور رات و دن کا بدلنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہو تیسری جو سب سے بڑی خواہش ان کی ہے موت و حیات ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں اور یہ ملک کے نظام میں ہے اللہ کے یہ ملک کا نظام ہے اللہ کا اور اللہ رب العزت نے یہ پاور کسی کو بھی نہیں دیا کسی کو نہیں دیا اللہ تعالی نے کسی کو بھی یہ چیزیں نہیں عطا فرمائی لیکن یہود یہ چاہتے ہیں اس سلسلے میں ان کی کوششیں بھی ہو چکی ایسا نہیں ہیں آج جو گلوبل وارمنگ کے لیے لوگ پریشان ہیں کہ ویدھر بدل رہا ہے موسم بدل رہا ہے اس کے پیچھے ساری انہی کی کارستانیاں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں آئے موسم ہم جس طرح چاہیں ویسے بنیں گرمیوں کو ہم تھنڈی بنا سکیں تھنڈیوں کو ہم گرم کر سکیں تم ایک کمرے کو تو کر سکتے ہو لیکن کائنات کو نہیں کر سکتے کمرے کو تو تم ایسی لگا کر گرم کو تھنڈا تھنڈے کو گرم کر سکتے ہو یہ اتنا تمہیں اللہ تعالی نے یہاں جینے کے لیے دیا ہے اتنا تو جانور کو بھی پاو رہے ہیں جانور بھی تھنڈیوں میں اپنی گرمی کا سامان تیار کر لیتا ہے اور گرمیوں میں جانور بھی اپنے تھنڈی کے ذریعے دھون لیتا ہے وہ تو پوری کائنات میں جینے والے کو اللہ نے اختیار دیا لیکن اگر تم چاہو کہ اللہ کے ملک میں ہی تم دخل اندازی کرو یہ پوسیبل نہیں لیکن اس کے لیے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں چند دنوں پہلے ایک ٹرائل کیا گیا تھا ایک ٹرائل اس طرح سے کہ کچھ بڑے بڑے سائنٹیسٹ کو لے کر ایک کیمیکل سے بھرا ہوا ایک بلون جو ہے اس کا کسی جگہ ایکسپیریمنٹ ہوا ہے جس کو اڑایا گیا آسمان میں تو اوزون لیئر جو ہے یعنی ہمارے زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک خط ہے جہاں سے ہر چیز چھن کر کے ہمارے پاس آتی سورج کی گرمی ہو یا تھنڈی ہو یا بارشیں ہو یہ اوزون لیئر ہے ایک لیئر ہے ایک پرتھ ہے تو کچھ سائنٹیسٹ اس پر تجربہ کیے کہ وہ کیمیکل جو ہے انہوں نے ایک بلون کی شکل میں اس کو اڑایا اور وہ آسمان میں جا کر وہ گیس جو ہے وہ اوزون لیئر پر جم گئی تو وہ دھوان یا کیمیکل جو بھی جمع جس کی وجہ سے وہ جتنا خطہ اثر انداز ہوا وہاں دن میں اندھیرہ چھا گیا اور سخت گرمی کے دن بھی وہاں پر اس علاقے میں اتنا تھنڈی ہو گئی اتنی تھنڈی ہو گئی تو یہ کیمیکل کے ذریعے سے آسمان کے اوپر اگر یہ اس طرح کی کوئی پرت ڈال دیں اسی لئے خلا میں جا رہے ہیں سپیس میں جتنے بھی ایکسپیرمنٹ ہو رہے ہیں وہ موسم کو کنٹرول کرنے کا ان کا یہ تجربات چلتے ہیں دنیا کو بے کوب بناتے ہیں سیٹل لائٹ اور غیرہ کے نام پر لیکن کام کچھ اور بھی ہیں ان کے دو کام ایک گلوبل یعنی ویدر کو کنٹرول کرنا دوسرے ان کو ایک خواہش ہے کہ ہم خدا کا پتہ لگا کر کے خدا سے ہی جھگڑا کر لیں اس پر وہ پہلے بھی ہو چکا ہے آل رڑی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہو چکا ہے نمرود نے کیا ہے اس طرح سے اس نے پوری دنیا والوں کو جمع کر لیا تھا اللہ سے لینے کے لئے اور بلڈنگ بنا رہا تھا بہت لمبی کہ اس پر چڑھ کر کے میں خدا کو گرا دوں گا معاذ اللہ یہودیوں کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لکھا ہوا ہے حضرت عیساق علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے یعنی جتنے یہودی ہیں یہ سب حضرت عیساق علیہ السلام کو مانتے ہیں کیونکہ عیساق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام کس کے بھائی ہیں تو یہ ان کا حقیدہ یہ کہ عیساق علیہ السلام اللہ سے جھگڑا کرتے تھے کبھی وہ خدا کو گرا دیتے تھے کبھی خدا ان کو گرا دیتا تھا یہ یہودیوں کی کتابوں میں تو یہی سے ان کو شہ ملی ہے کہ شاید اس کو کبھی گرایا جا سکتا ہے معاذ اللہ اور ان کا صرف اور صرف یہی ان کی خواہش یہ ہے کہ اگر اس کو گرا ہے تو ساری چیزوں پر قبضہ ہمارا ہو ساری چیزوں پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا میرے عزیزوں امپوسیبل محال چیز کے پیچھے یہ پڑی ہوئی قوم ہے دنیا ابھی ان کے کرتوت کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں سنیے تین چیزوں پر ان کو کنٹرول حاصل کرنا ایک سورج کو اور موسموں کو اور موت پر مرنا اس میں سے کوئی نہیں چاہتا یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہزار سال جیئے ہیں اور ہر دن کے ہزار سال ہوں یہ مشہور ہے نا جو کسی کے ہیپی برڈ ڈے پر مبارک بادی دیتے ہیں یہ طریقہ یہودیوں سے ہی آیا ہوا ہے تم جیئے ہزار سال ہر دن کے ہوں ہزار سال یہ اس طرح سے تفسیر میں فرمائے بزرگوں نے کہ یہودیوں کا سلام ہی ہے زہ ہزار سال وہ ایک دوسرے کو سلام بھی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ہزار سال جیئے جینے کے بہت حریص ہیں یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم بہت لمبی عمر بھی جھیل ہوگے تو عذاب سے تو نہیں بچ پا ہوگے عذاب سے نہیں بچ پا ہوگے لے لو ایک لاکھ سال جھیلو آنا تو ہے اللہ فرماتا ہے ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے اب یہ تین چیزیں حاصل کرنے کے یہ چیلنج کا حاصل کا توڑنے کے لئے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں میرے عزیزو یہ لوگ آج دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھار ہو رہی ہے تو پورے لوگ سڑکوں پہ ہیں کیوں در ہے نا سب کو کہ اگر یہ سمویدان اور قوانین کے خلاف ان کو اس طرح کی دادا گیری کرنے دے دیا جائے تو پھر آگے ہمارا یہ جینا دشوار کر دیں گے سیم یہی چیز جب کائنات کے معاملات میں کوئی چھیڑ چھار کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چھی بولنا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو یہ کون سے ایکسپیرمنٹ کر رہے ہو کون سے تجربات کر رہے ہو ہوگا کیا اگر یہ سورج کی روشنی کو ختم کرنے کی بات کریں گے جانتے ہیں سورج کی روشنی پوری کائنات کے لئے کتنی اہم ہے سورج کی روشنی اگر نہ ہو تو زمین کوئی سبزہ ہی نہیں ہوگائے گی کوئی سبزہ سورج کی دھوپ ان کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے فصل لاتی اور صرف اتنا ہی نہیں ہمارے اور آپ کے لئے بھی ہمارے اور آپ کے لئے بھی سورج کی روشنی ویٹامین ڈی کا کام کرتی ویٹامین ڈی ملتا کہاں سے ہمارے بونز کے لئے ہڈیوں کے لئے جس ویٹامین کی ضرورت ہوتی ہے وہ کھانے پینے سے نہیں یہ سورج کی روشنی سے ملتی اسی لئے حکیمہ نے فرمایا کہ چھوٹے بچوں کو صبح چاشت کے وقت کی دھوپ کے سامنے سلاو ان کے ہڈیوں مضبوط ہوتی ہیں اور اگر یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا کچھ لوگوں کو تھنڈیوں کے کچھ درد جیسے کمر کے درد ادھر ادھر کے جوڑوں کے جو درد ہیں ہڈیوں کے درد اگر صبح چاشت کے وقت کی دھوپ میں وہ حصہ وہ سورج کے سامنے رکھے انشاءاللہ اسے سہتی آگ بھی ہو جائے گی کیونکہ یہ قدرتی چیز ہے نیچرل ہے تو یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس پر کنٹرول کریں تو گویا کہ یہ پوری کائنات کو معذور اور لولہ لنگڑا بنانا چاہتے ہیں یہ ایک چیز یہ ہو گئی دوسری چیز یہ نکلی اور ڈبلیکٹ سورج بنانے کے پیچھے بھی پڑے ہوئے یہ بھی کوشش چل رہی ہے چائنا میں اس کے اوپر بھی بہت لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے بڑے پیمانے کا الیکٹری سیٹی سے تیار کیا ہوا ایک بلون کہ وہ کتنی روشنی دے سکتا ہے تمہیں اگر وہیسا سورج بنانا ہو تو ایک کروڑ سورج بھی اس سورج کا مقابلہ نہیں کر پائیں جو رب زلجلال کا بنایا ہوا ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ موسموں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کیمیکل کے ذریعے کوشش کرنا اور موت پر کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا چیزیں ڈھونڈی ہر طرح کے تجربات کر لیے یہ مرے ہوئے لوگوں کے دل آنکھیں کیوں ڈونیٹ کرواتے ہیں ان کے امام یہ بھی ہے کہ شاید یہ کسی اور کو ڈالیں تو پھر یہ دھڑکنا شروع کرے تو اس کی زندگی اور لمبی ہو جائے ایک بات یاد رکھ لیں اسلام میں اس طرح کا کوئی ڈونیٹ جائز نہیں آئی ڈونیٹ کٹنی ڈونیٹ یا پھر اپنا ہاتھ ڈونیٹ یہ تم ہوتے کون اور ڈونیٹ کرنے کی تمہارے جسم کا کوئی حصہ تمہارا ہائی نہیں سب اللہ کا ہے ہم اگر مالک ہوں میں اپنی چادر اٹھا کے دے دوں ٹھیک ہے میری تھی میں نے دے دیا اب بغل والے کی کیچ کر کے میں خیرات کروں یہ جائز ہے بلکل جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے مال میں تصرف کیسے کر سکتے ہوا آپ پورے جسم کے خود مالک نہیں اسی لئے اسلام میں سوسائیڈ بھی جائز نہیں ہے خود اسے تم مرنا چاہو گے تو نہیں مر سکتے کیوں جان تمہاری اپنی نہیں ہے یہ اللہ کی ہے اللہ جب چاہے گا تم سے لے لے گا واپس اسی لئے ہم اپنے پارٹس بھی جسم کے کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے ہاں رہی بات بلڈ ڈونیٹ کرنے کی خون وہ ایسی ہے کہ جب ضرورت مند کوئی سامنے ہو تو اس کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا یہ جائز اسلام میں اس کی اجازت دی گئی لیکن جو بلڈ بینک لے کر گھومتے مرنے والا ہو تو آپ گھر میں پہلے جنازہ لاکے رکھ لیں گے دادا جی اگلے سال مرنے والے آج ہی جنازہ تیار کر لو ایسا تو نہیں ہوتا تو یہ جو جس کو ضرورت پڑی ہم اپنا خون دے سکتے ہیں یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے لیکن پہلے سے کہیں پر بھی جا کر کہ اپنا خون پیش کر دینا اس کی اجازت فقہ اکرام نے نہیں دی ہے بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موت پر کنٹرول کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے رہی کلوننگ کر رہے ہیں آج کلوننگ کیا ہے کلوننگ کا مطلب یہ ہے کہ دبلکیٹ انسان رکھ کر نطفہ ڈال کر اس میں الگ سے ایک مسنوع آرٹیفیشل انسان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اللہ عالم ان لوگوں کا چیلنج یہ ان کا دعویٰ ہے یہ بھی لیگل نہیں ہے ان لیگل طریقے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے بہت سار کلوننگ سے دوسرے انسان بنا لی ہے لیکن آنکھوں کے سامنے تو ہمارے نہیں ہیں بعض محققین جو بعض لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کلوننگ کے ذریعے سے انہوں نے ایک دوسرا انسان بھی بنایا لیکن میرا رجحان یہ کہتا ہے کہ قیامت تک ممکن نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما لَنْ يَخْلُقُ ذُبَابًا وَلَوِجْتَ مَعُولَهُ کہ تم پورے کے پورے بھی اگر جمع ہو جاؤ تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے جب رب تعالیٰ نے مکھی کے متعلق فرما دیا تو پھر انسان بہت بڑی چیز ہے انسان ایسے اجائبات کا مرکز ہے کہ انسان پر جو تجربہ کرے اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما من عرف نفس فقد عرف رب جس نے اپنے آپ کی حقیقت کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا یہ معرفت یہاں سے حاصل ہو سکتے انسان اجائبت کا گھر ہے اس کے اندر جو اللہ رب لزت نے چیزیں رکھی ہیں وہ کسی دوسری مخلوق میں ہے ہی نہیں ہمارے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک جو ہمیں نسوں میں رکھا گیا باندھا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ہماری نسیں کھول دی جائیں تو کئی ہزار کلومیٹر تک خالی تمہاری نسیں بچھائی جائیں جس کو گن نہیں سکتے لا تعداد اور ایک نس اگر تمہاری ٹوٹتی ہے تو دنیا کا آج تک کوئی بھی نیورو سرجن ہو ڈاکٹر ہو دوسری نس بنانی سکا یہ سلائی تو کر سکتے نس دوسری بنا نہیں سکتے اسی لئے بتاؤ کہ کتنے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اندھوں کو آنکھ دے دیا ہوا ہے جس کے آنکھیں جا چکی ہوں کیسے جاتی آنکھیں آنکھوں کے پیچھے جو نس ہوتی ہیں وہ نس سوک جاتی ہیں جس میں سے ان کو روشنی ملتی یا کوئی چینج کر کے دوسری نس کیوں نہیں بنا سکتا ممکن نہیں ہے آپ اندازہ کرو نس اتنی باریک سی چیز ہوتی ہے آنکھوں کی نس جو تمہارے ہاتھ میں آ بھی جائیں تو دیکھ نہیں پاؤ گے اس کو مایکروسکوپ سے دیکھنا پڑے گا خورد بھی ان سے دیکھنا پڑے چیز ہیں روبوٹ صرف اتنا کرے گا جتنا اس کے اندر ڈائریکشن تم نے دیئے ہیں جتنی چیزیں تم نے اس میں بھری ہیں وہی چیزیں کر سکے گا اور پھر یہ بھی تو دیکھو روبوٹ کو بنانے والا ہی انسان ہے تو پھر ویسا انسان بنا کے دکھاؤ جو اور انسانوں کو بنا سکے یہ ممکن نہیں لیکن یہودی یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم نے کلوننگ سے انسان بنا ہے میرے عزیزو یہ ملک اللہ کا نظام ملک کے حصے ہیں اور قرآن میں اللہ فرمات کہ اللہ نے ملک کا کوئی حصہ انہیں دیا ہے نظام قدرت میں سے کوئی چیز دیا ہے اگر ان کے پاس ہوتا یہ پاور تو پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ شیطان کیا کر جاتے اگر رزق پہنچانا موت حیات دینا موسموں کی تبدیلی وغیرہ ان کے ہاتھ میں ہوتی تو یہ پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیتے وہ قادر مطلق حی قیوم خدا ہے رب زل جلال نے ہمیں اس کی زمین پر ہزار گناہ کے باوجود بھی عیش کی زندگی آتا کیا ہے اس کی مہربانی ہیں اس کی طرح کوئی کرم کر بھی نہیں سکے گا بہرحال دوسری بات یہ ہے اللہ تعالی فرماتا اَمْ يَحْسُدُون النَّاس عَلَى مَا آتَهُم اللَّهُ مِن فَضْلِ یا تو پھر یہ حسد کر رہے ہیں کس سے مسلمانوں سے کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے اس پر یہ حسد کر رہے ہیں کیا دیا ہے اللہ نے ہمیں جو تم پوری مشینیں ملا کر کے نہیں بنا پائے وہ اللہ تعالی نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پلنے والے کسی ایک مسلمان کو ایسی عطا فرمات جیا تم یہ چاہ رہو کہ تم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کر لو ملک کے نظام میں کچھ حصہ تمہارا ہو جائے تم نہیں کر سکے ہزاروں لاکھوں عربوں خرچہ کر کے پہنچ نہیں پائے لیکن گدڑی پہنے ہوئے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سورج سے کہہ دیں تو وہ رک جائے اللہ کے حبیب کے غلاموں کا یہ حال ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا چمکتے ہوئے چاند کو اشارہ فرمایا تو شک ہو گیا حالانکہ وہ سب اللہ کے ملک کا حصہ ہے رب تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو یہ قوت عطا فرمائی یہ بتانے کے لیے کہ تم مجھ سے جھگڑا کر کے وہ چیز حاصل نہیں کر پاؤگے محبت کرو تو اللہ محبت میں خیرات عطا کرے رب تعالیٰ سے محبت کرو اور اسی لئے اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں اللہ فرما رہا ہے اللہ یہ فرما ہے اس کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں اقبال شیر میں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں اللہ فرما رہے میں تیرا ہو جاؤ گا یہ جہاں چیز ہے کیا لوحوں قلم تیرے ہیں کائنات پر تیری ستوت بٹھا دی جائے گی حتی کہ سیدنا غوث العظم دستگیر ربما تعالی نے بہت ساری کرامات ہیں آپ کی اس میں سے مردوں کا زندہ کرنا کیسے اللہ کا نظام ہے جسے چاہے وہ زندہ کرے لیکن اپنے محبوبوں کو دیا اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت میں فنا ہوئے ہیں اللہ کی محبت ان کا کام اللہ کا ہی کام ہے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا صحابہ نے جو جنگ بدر میں تیریں چلائی تھی رب تعالی فرماتا تیر جب چلا رہتے تم نہیں چلا رہتے تیروں کو اللہ نے چلا یا ہے تو کبھی اس کے محبوبوں کا کام جو ہے اللہ اپنی طرف منصوب فرماتا ہے وہ ہمارا ہی کام ہے میرے عزیزو اللہ نے جو ایمان والوں کو نعمت دی ہے اس نعمت کے وہ حاسد ہیں حسد کرتے اور یہ حسد میں ہی جلتے رہ جائیں گے اسی طرح کی ایک بات ایک بڑے مفقر نے لکھی تھی شاید میں نے آپ کو اسے قبل بھی شیئر کیا ہو اس بات کو ایک بڑا موڈرن کلچر کا آدمی بہت تہذیب تمدن کی بات کرنے والا امریکہ کا دل دادا مغربی تہذیب کا سائنٹسٹ گمبد خزرہ کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگا کہنے لگا کہ گمبد خزرہ ہم مسلمان ہیں جو نے کہا ہے کہ ہم کامیاب ہیں کہاں کامیاب ہیں آج تو پوری دنیا میں ہم لٹ رہے ہیں مارے جا رہے ہیں کیا کامیاب ہی اسی کو کہتے ہم تو روٹی کپڑا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مارے جاتے ہیں ہماری مسجدیں معبدیں خانقائیں برباد ہوتی جا رہی ہیں ہم کامیاب ہیں تو جواب آیا اس کو یہ عالم تصور میں ایک مفکر نے لکھا ہے کہ اے بندے ضرور مسلمان کامیاب ہیں لیکن اللہ نے جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ تم اگر نبی کے سچے غلام ہو جاؤ اگر تم نے مصطفیٰ کریم کی محبت پہن لی ہوتی تو اللہ کا وعدہ تو برحق ہے وہ آج بھی ہوگا تو اس نے کہا کوئی کامیاب ہے جو گمبد خزرہ کے سائے میں پلا ہوا تو اس کو دکھایا گیا آؤ تاریخ کے اوراک پلٹو تم کہہ رہے ہو کہ یورپ بہت کامیاب امریکہ بڑا سپر پاور ٹھیک ہے کمبد خزرہ کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ایک ہی انسان کو دکھایا گیا اس کو ایک ہی انسان دکھایا گیا کیسا انسان دکھایا گیا آج سو سال پہلے کا ایک انسان اس نے دیکھا تاریخ سے اس بزرگ نے پوچھا بیٹا کیوں آئے ہو کہا کہ میں آپ کے پیچھے چلنے آئے ہوں آپ کی بیعت کرنے آئے ہوں تو اس مرد درویش جو بزرگ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں آٹھ سو سال پہلے کی بات یہ دیکھ رہا ہے تاریخ میں وہ میں بتا رہا خاجہ عثمان حارونی نے کہا میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا آسمان کی طرف دیکھو کچھ دکھتا ہے معین الدین عجمیری نے دیکھا اور کہا آسمان دکھتا اور کچھ بھی نہیں کہا زمین کی طرف کہا زمین دکھ رہی اور کچھ بھی نہیں کہا تمہیں اور مجاہدہ کرنا ہے عبادت کروائی گئی بہت وظیفے پڑھوائے گئے اس کے بعد بھلایا اس شیخ نے خاجہ عثمان حارونی نے اپنی دو انگلیاں معین الدین حسن چشتی عجمیری رضی اللہ تعالی کی آنکھوں پر رکھیں اور کہا اب میری دو انگلیوں کے بیچ میں سے اوپر دیکھو معین الدین عجمیری غریب نواز انہوں نے اوپر دیکھا اور کہا مجھے پہلا اسمان دیکھ رہا ہے دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ بیان کرتے کرتے کہے مجھے عرش خدا تک دیکھ رہا ہے نیچے دیکھو تو انہوں نے کہا زمین کے ساتو طبق بلکہ تحت سرا تک مجھے نظر آرہا خاجہ عثمان حارونی رسول کریم کی مسجد نبوی میں اعتقاف میں بیٹھے وہ بزرگ جو آٹھ سو سال پہلے دو انگلیوں کے درمیان سے اوپر دکھائیں تو عرش خدا تک دکھیں نیچے دکھائیں تو تحت السرا تک دکھیں تاریخ نے پھر اس مفکر کو کہا اسی موڈرن جا اپنی ترقی آفتہ دنیا میں سے ڈھونڈ کر ایک ایسا آدمی لا جس کی انگلیوں کے بیچ میں سے دیکھیں تو عرش خدا دکھے نیچے دیکھے تو تحت السرا دکھے کہاں جاتا پوری خاک چھان کر کیا ہے اور اس نے عرض کی ہمارے ہاں تو پیٹروٹ میزائل تب گمبد خضرہ نے کہا دنیا مشین بنا سکتی ہے اور گمبد خضرہ انسان بناتا ہے انسان کا مطلب انسان کامل کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں کے تربیت یافتہ ہونا ہو تو پیچھے چلنا ہوگا میرے عزیز یہ جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے غلامان محمد کو ایمان کی قوت ایمان کی طاقت آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نہتے ہیں پوری طرح سے نہتے ہیں ہمارے پاس نہ کوئی ٹریننگ یافتہ کوئی تنظیم ہے ہمارے پاس نہ کوئی ہتھیاروں والا سلسلہ ہے کچھ بھی نہیں ہم نہتے ہیں بلکل اس کے باوجود اللہ رب اللہ ان ان پورے ہتھیاروں سے لیس سالموں کے سامنے بھی ہمیں ایسے رکھا ہے جیسے زبان بتیس داتوں کے بیچ میں صحیح سلامت رہتی ہے زبان بڑی نرم ہے اگر اس کو کتر دیا جائے تو کٹ جائے بتیس داتوں کے بیچ میں تنہا رہتی ہے لیکن کبھی کسی سے کتتی نہیں اتفاق کبھی ہو جائے غلطی سے اور اللہ رب لزت نے ہمیں ہتھیاروں سے لے اس کافروں اور ظالموں کے بیچ میں ویسی ہی رکھا ہے جیسے زبان کو داتوں کے بیچ میں رکھا ہے میرے عزیز یہی جو نعمت ہے اللہ کی جو ہمارے ساتھ ہے اس کے وہ حاسد ہیں یہود و نصار یہود ہی کہتے ہیں پوری دنیا مل کر کہ ہم پلان بناتے ہیں منصوبے بناتے ہیں ان کو ڈیسٹرائے کرنا ہے ان کو ختم کرنا ہے پھر یہ نجانے کیسے جمع ہوتے ہیں ہلاکو آیا ختم کیا چنگیز آیا ختم کیا قتل عام لاکھوں کے قتل لاکھوں کے قتل لیکن پھر اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے جتنا ہی دبا ہوگی اتنا ہی وہ ابرتا ہے اس نعمت کاملہ سے وہ حسد کرتے ہیں اللہ رب اللہ فرماتا ہے اپنے فضل سے اللہ نے ان کو یہ نعمت اتا کی میرے عزیز ہو یہاں پر رکھ کر کہ میں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے آپ سے اگر کہا جائے حسد کرتے ہو جلتے ہو کوئی نہیں کہے گا کوئی نہیں کہتا ہے میں کیوں حسد کروں گا میں کیوں جلوں گا لوگ اپنا کبھی بھی اس چیز کو ایکسپ نہیں کرتے لیکن ہوتا ہے نعمتوں سے حسد کرنا برحقیقت اللہ کی نعمت سے حسد کرنا اللہ کی خدرت اور اس کی عطا پر تم ناراض ہو کیوں ناراض ہو رب تبارک تعالیٰ نے کسی کو خوبصورتی دی تم اس سے جلنے لگ حسد کرنے کسی کو اللہ نے مال دیا تم اس سے حسد کرنے لگ کسی کو مقام دیا مرتبہ دیا اس سے تم حسد کرنے لگ کسی کو علم دیا اس سے تم جلنے لگ کچھ لوگ بنا کسی مطلب کے دشمنی کرتے اسی کو حسد کہا گیا بنا کسی مطلب کے ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے لیکن دل کے اندر جو قرن ہے حسد ہے یہ بہت ہی خطرناک بیماری حتی کہ بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کینسر صحیح ہو سکتا ہے لیکن حسد صحیح نہیں ہو سکتا شیخ سعادی رحمت اللہ علی نے فرمایا بمیر کتاب رہی اے حسد حسد کرنے والے اگر تیرا علاج ہو سکتا ہے تو صرف موت ہے تو مر جات تو ہی تجھے شفا ملے گی یہ بیماری ہے حسد کرنے کی بیماری جلدی نہیں جاتی اس کے لیے کچھ ٹپس میں آپ کو بتا دوں جب بھی کسی کو اچھا دیکھو تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف اتنی دعا کرو کہ اللہ جو نے اسے عطا کیا ہے وہ اور مزید عطا فرما دیں اس کو مزید دے دیں اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ حدیث میں ہے جیسی تم نے اس کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ دو فرشتے تمہارے سر پہ اتارتا ہے اور وہ فرشتے یہ کہتے کہ مولا اس نے جو اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے وہ ڈبل ہی سے عطا کر تھے تم اس کے لیے دعا کر رہے اور فرشتے تمہارے لیے دعا کر تمہارے دعا کا مطلب پتہ نہیں ہے لیکن فرشتوں کی دعا تو اللہ قبول فرمائے گا سب سے بہتری نہیں ہے اگر کسی کے مطالق کچھ سنو تو دعا دکھتا ہے دیکھیں آپ جس سے بھی آپ حسد کریں گے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا تمہاری نیکیاں سب ٹرانس پر ہوتی ہوئی چلی جائیں گے چار لوگ بیٹھے غیبت کا کٹا سجا ہوا ہے میٹنگ چل رہی ہے فلان کے معاملات لے کر آج جو پہنچ جا رہا ہے ہم جانتے ہیں اس پہلے کا کیا کیا تھا سب کر تو تم جانتے ہیں تم نے حسد کیوں کیا یہ حسد کی بیماری شیطان کی ہے اور یہودیوں کی سب سے خطرناک عادت حسد جو میرے آقا سے انہوں نے کیا اسی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا حسد اگر حضور صلی اللہ تعالی دیکھیں جنگ کیا ہے ابو صفیان نے حضور کے ساتھ خالد بن ولید نے جنگ کیا حضور کے ساتھ جنگ عہد میں مقابلہ کی ہیں اس کے باوجود اللہ نے انہیں ایمان عطا کیا ہدایت دی اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے نظریات کی لڑائی لڑ رہے تھے حضور کو سب سے حسین و جمیل دیکھتے تھے اس کے باوجود کہتے تھے کہ وہ بدصورت ہے تو یہ حسد تھا ساری چیزیں نظر آنے کے بعد بھی اس کی اچھائیوں کو کھا جانا میرے عزیز اب جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا جب اللہ رب العزت کسی کے مرتبوں کو بڑھانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے حاسدین پیدا کرتا ہے حاسدین اس کے جیسے بڑھنے لگتے ہیں اس کا مقام بلند ہوتا ہے کیونکہ وہ بیچارے فری میں سارا ڈاٹا ادھر ٹرانسفر کر رہے ہیں ہوتا ایسے تو کئی مرتبہ ایسے کچھ لوگوں نے ہمیں گالی دے کر کچھ لوگوں نے حسد کر کچھ لوگوں نے جلن کر کچھ چیزیں ہمارے پاس ویسی پہنچائی ہیں شاید اسی وجہ سے اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے قیامت کے دن بھی یہی چیزیں ہوں گی جتنے لوگ تمہاری غیبت کرتے تھے جتنے رائی کے دانے سے بھی کم ہوتا ہے اتنی بھی نکی کیا ہو وہ بھی ہم دکھائیں گے اللہ فرماتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی ذرے کے برابر بھی اگر کوئی برائی کیا ہو وہ بھی ہم قیامت کے دن اسے دکھائیں گے تم نے کچھ بھی کیا ہو کسی کی متعلق حسد کیا ہو وہ چیزیں وہاں آئیں گی اور اس کو حق دلائے جائے گا جس سے تم نے حسد کیا تھا جس کی خرابیاں تم بیان کرتے تھے اس کو ساری چیزیں تمہاری دلائی جائیں گے اسی لیے اب اس کے احکام میں پہلے بیان کر چکا ہوں کیا چیز غیبت میں آتی ہے کیا چیز نہیں آتی ہے کون سا حسد ہے کون سا نہیں اب مثال کے طور پر اگر میرے پاس تھوڑا بہت اگر علم ہے اگر مجھ سے آپ حسد کر رہے ہیں جائز ہیں مجھ سے حسد کر سکتے ہیں یا پھر کسی علم والے اس کو حسد نہیں کہیں اس کو رشک کہیں اس لیے کہ علم والے کے ساتھ اگر آپ اس لیے رشک کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو یہ دیا ہے کاش مجھے بھی یہ چیز مل جائے سواب ہے لیکن حسد اس وقت مانا جائے گا جب علم والے کو اس نیت سے دیکھیں کہ اللہ اس کو ختم کر دے اس کو گھرا ہے تم نے اگر دل میں برا ارادہ کیا تو وہی حسد ہو گیا اب کسی مالدار کو دیکھیں بڑا پیسے والا ہے اور خیرات صدقات ہو گیا کرتا ہے تو آپ دل میں رشک کریں کیسا ہے میرا بھائی اس کو اتنا سب ملا ہے کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا تو میں ایک کو اللہ نے بہت مال دیا تھا بہت مال دار ہے غربہ مساکین کو بہت تقسیم کرتا تھا خیرات کرتا تھا بہت سواب اس نے کم آیا اور ایک تھا غریب اس کو کچھ بھی نہیں اس کے پاس پیسے نہیں تھی لیکن روزانہ اس امیر کو دیکھتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کاش میرے پاس ہوتے تو میں اس سے زیادہ لوگوں کو تقسیم کرتا قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اس مالدار کو خیرات صدقات اور مساکین کی محبت جو جزا ملے جنت اللہ رب العزت وہ بہت بڑا عجر اسے دے گا اتنا ہی عجر اس غریب کو بھی تو انہیں نیت جو کیا اس نیت پر عجر ہے نیت پر اللہ عجر دے رہا تو جلنے کی بجائے کاش یہ نیت ہی کیوں نہ کر لیا جائے حسد کرنے کی کیوں یہ نیت نہیں کر لیتے کہ کاش میرے پاس بھی ایسی طاقت ہوتی تو میں یہ کر لیتا مجاہد کو حاجی کو دیکھ کر حج کی تمنا کرنا حسد نہیں ہے بلکہ اگر آپ یہ تمنا کریں کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے گھر جاتا رب تبارک تعالیٰ تمہیں حاجی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے گا نیت یہ ہے اور ایک طرف جلنا کڑنا حسد کرنا اس میں جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا اس لئے اس عادت سے توبہ کریں کسی سے حسد اور جلن یہ بیماری ایسی ہے اور خاص طور پر یہ بیماری کسرت سے عورتوں میں آتی جلن کڑن حسد یہ تمام چیزیں اور اس لئے یہ بھی فرمایا گیا اچھا آپ سے ایک بات یہ حسد اسی سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے حسد کس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کوئی نعمت مجھے عطا کی ہے اس لئے حاسد دن پیدا ہو ہے اب کسی ایسے جیسے مثال کے طور پر ایک خوبصورت عورت ہے تو دوسری عورتیں اس سے جلتی ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کوڑی سے کون حسد کرے گا جس کے پاس کوئی حسد ہی نہ ہو جلا ہوا اس سے کون حسد کرے رحم کی نظر سے دیکھ چلے جائیں گے حسد اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس نعمت ہوتی میں نظر بھر کے بلکہ اللہ کا شکر یہ ادا کریں کہ رب نے میرے اندر کوئی نعمت عطا کی ہے جس کی وجہ سے حسد ہیں یہ بات تو صحیح ہے کہ دھوان وہی سے نکلتا ہے جہاں آگ ہو یہ مثال ہے اور اتر نہ ہو تو خوشبو پھیلتی کیسے ہے اتر ہو تو خوشبو پھیلتی ہے اسی طرح یہ حسد کی بیماری بھی دوسروں کے ہاں اسی وقت آتی ہے جب تمہارے اندر کوئی خوبی آ جائے جب تمہارے اندر کوئی نعمت اللہ کی آ جائے تو رب تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا وَقَفَا بِ جَهَنَّمَ سَعِيرًا جن لوگوں نے مو پھیرا دوسرا نام ہے قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے اور سقر بھی نام ہے جہنم کا دوزق کے کئی نام قرآن میں آئے سعیر ہے سقر ہے جہنم ہے تو یہ تمام چیزیں جہنم کی وادیوں کا بھی نام آیا ہے جیسے فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَرَامًا اللہ وادی کا ذکر فرمائے جہاں زانیوں کو ڈالا جائے گا زنا کرنے والوں سعیر جو وادی ہے جہنم کی اس میں کثرت سے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جہنم کے طبقات ہیں تو جہنم دوزق کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکو گیا آپ حدیث پاک میں روایت یہ ملتی ہے کہ صحابہ اکرام حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک بڑے دھماکے کی آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی محفل میں صحابہ نے صحابہ سے حضور نے فرمایا میں نے ابھی ایک آواز سنی حضور سنتے تھے میں نے ایک آواز سنی صحابہ سے ورماتے جانتے ہو تم وہ کون سی آواز میں نے سنی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم آپ بہتر جانتے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم نے آج سے تقریبا ستر ہزار سال پہلے دوزخ کے موہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا وہ اب جا کر اس کی تہ میں گرا ہے اب اس کی لمبائی اور چھوڑائی اس کا اندازہ نہیں ہے اور جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں ہوں گے جہنمیوں کی شکل جو ہے اس کو جو روایت میں بیان کیا گیا ہے جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اس کو بڑے لکویں چاہیے دوزخ اس کو بھوک لگتی